سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردہ دلوں کو دینجلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دینجلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلاء آلکہ وصحابکہ یا حبیب صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلاء آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جموعہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علیہ وآلہ وسلم جیسا بھی ماہ رمضان ایک بہترین ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنے اسلام بھی آ جاتے ہیں تو یہ کھانے پھینے کے حوالے سے جب کھانا مل گیا ہے تو اس کی کس طرح وہ احتیاط کرے کس طرح اس کی حفاظت کرے مجھے تو یہاں تک معلومات ہیں کہ بعض پورے پورے تھال جو ہے نا یہ اپنے لئے چھپا لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں کئی محفوظ جگہ پر پھر بعض وقت یہ بھول بھی جاتے ہیں اور پھر یہ کھانا جو ہے یہ ناراض ہو جاتے ہیں جس کو عام طور پر بولتے ہیں کہ وہ سر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اپنے آخرت یہ قوم کا چندہ قوم کا تیہ ایک ایک دانے کا ویسے ہی قیامت کے دن حساب ہے یعنی ایک ایک ذرے کا دانے میں تو ہزار ذرے ہو جائیں گے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے دانہ ذرے کی ذرہ کیا ہوتا ہے ذرے کی تو مختلف تعریفات ہیں جس میں ایک تعریف یہ بھی ہے جیسے کہ وہ اپنے دھوپ میں شیڈ دیکھا ہوگا شیڈ دھوپ میں شیڈ بنتا نا اس میں بار ایک بار ایک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں اگر وہ دھوپ نہ ہو تو نظر نہیں آئیں گے آپ یوں ٹارچ مارو تو وہ شیڈ بن جائے گا کار کی لائٹ میں شیڈ بنے گا تو ان میں جو ذرہ آتے ہیں جو بغیر یہ روشنی کے نظر نہیں آتے ہیں تو یہ ایک ذرہ ان میں کا اس سے مراد یہ ذرہ یہ ہے ایسا باری تو قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب پورے پورے تھالے میں تو کروڑوں ذرے انوانوگرد ہو جائیں گے تو یہ ہو رہا ہے کیا کیا جائیں پھر یہ کہ مسجد کے مجالیس کے جو ملازمین ہوتے ہیں اجارے پر جو ہوتے ہیں خصوصاً رمضان المبارک کی اطلاع ہے مجھے کہ وہ دونوں ٹائم یہیں کھاتے ہیں ایک تعداد ہے جو مطلب یہیں کھاتے ہیں کھانے کے لئے آتے ہیں چلے جاتے ہیں مطلب ان کا تعلق نہ اعتقاف سے ہے نہ اعتقاف موٹکیب ان کی خدمت سے ہے صرف یہ کہ یہ اشتاف میں یہاں عملے میں ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں تو آپ کے لئے تھوڑی یہ دے گے جڑتی ہیں دین کا کام ہو رہا ہے آپ کو سوچنا چاہیے خودداری بھی تو کوئی چیز ہے آدمی اپنے اندر خودداری پیدا کرے کناعت پیدا کرے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات بلکہ بعض صورتوں میں تو حرام ہو جاتا ہے یہ کھانا بعض صورتوں میں وہ کیسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرا کھانا جو ہے نا یہ سبکہ نہیں ہے میرا اپنا میرا تو برسوں سے الحمدللہ مغمول ہے کہ عام طور پر اپنا ہی کھانا کھاتا ہوں یہ تو بہت سو نے دیکھا ہوا ہماری اپنی ترقیب ہوتی ہے اب اس کھانے میں سے آپ آ کر بیٹھ گئے آپ سے ایسے ایک دوسرے کھانے کے مراسم بھی نہیں ہے آپ کھا کر کے بیٹھ گئے اور جس کا بھی کھانا ہے مثلا میرا کھانا ہے اور مجھے یہ ناغوار گزر گیا اور یہ کامیٹی آگر مجھے ناغوار گزرا ناغواری کے ساتھ لیکن مروبت میں میں خموش اب بولو کہ سہر تو بدزل ہو جائے گا یہ کھانا جو نہیں یہ جائز کیسے ہوگا تو میرے مال پر ہی آپ دلانا آپ نے کھانا بھی تو مال مال کہلاتا ہے مفت تو نہیں آتا کھانا ہوتل میں جاؤ تو پتا چلے گا کہ مفت آتا ہے کہ نہیں پیر صاحب ہے بابا پیر صاحب کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں پیر صاحب سے پیر صاحب کا کھانا کھان جاؤ یار یہ بات توڑی پیر ہو عالیم ہو خطیب ہو استاد کوئی بھی ہو ظاہرہ اس کی اپنے اب جیسے کہ آپ بولو کہ پیر صاحب ہے یہ کھنچی چادر لے کے باغ گئے اور سفید چادر نوچ لی میرے موزے تک اتار کے لے کے باغ گئے یہ جو کہ حلال تھوڑی ہوگا ہے اس کے لئے موزے یہ پیر صاحب کیا یہ کوئی بات توڑی ہے پیر صاحب کا موزہ ہے میری ملک ہے آپ بولو عقیدت میں تبرک میں چھین لو یہ تبرک نہیں ہے یہ حرام ہے آپ کے لئے جبکہ میں اجازت نہیں دے رہا بلکہ اجازت مانگنے کی بھی صورت ہونی چاہیے بعض وقت اجازت بھی مانگنا جو ہے نا یہ زندلت پر پیش ہونا ہوتا ہے بعض وقت اسرار کرتے ہیں کہ چادر دے دو میرا وہ مٹی کا جو بھرتن ہے نا تو یوں پکڑ لیتے ہیں اب بعض وقت میں مروبت میں مانا مجھے نہیں دینا ہوتا ہے مروبت میں بولتا ہے اب اگر یہ سمجھتا ہے قرینہ تو موجود ہے قرینہ واضح ہے کہ یہ پیر صاحب نے ناگواری کی کیفیت میں مجھے دیا ہے تو یہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے مرد کے لئے تو واپس لوٹانا واجب ہے یہ وہ ہے جیسے ڈاکو نے چھینا یہ اس طرح کا مال ہے لیکن یہ خور ہے میری تو کتنی چیزیں چھینے کتنی چادریں چلیں گے ایک بار ایک تعلیبی وہ تیم کے بعد مجھے نظر آیا پھر اس نے مجھے بتایا کہ چار سال پہلے میں نے آپ کے چادر چھپا لی دی چادر چھپا کر لے گیا تھا پس میں بیمار ہو گیا خواہ رہا تھا بچارہ پھر نظر نہیں آئی یہ ایک میں نے قصہ بتایا کہ پیر صاحب کا تبرک اس کی برکت نہیں ملی اُس کو الٹا الٹا کیس ہو گیا تھا کہ دل خوش کر کے لے تو خالی تبرک تبرک چادر کا نام دونی ہے کھانا کھانے کا نام تو تبرک نہیں ہے تبرک تو یہ مثال کے دور پہ یہ ٹکڑی دے دے جس کا تبرک مانا جاتا ہو یہ ٹکڑی کا تبرک نہیں ہے اس کی کوشتریمت ہی نہیں ہے مثال سمجھانے کے لئے درے یہ بھی دینی نہیں ہے مجھے کام کا ہے میرا یوں مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے چاہے پیر ہو چاہے استاد ہو کوئی بھی ہو بلکہ پیر بھی جیسے پیر ہے وہ اپنے مرید سے بلا تکلیب بعض پیر ہوتے مانگ لیتے ہیں یہ بھی اس میں بھی مسائل ہیں اچھا ایسا مرید کے جس سے انبساط یہ اعلیٰ حدث کے والد صاحب کے کتاب ہے فضائل دورہ یہ ملتی ہے مکتب دل مدینہ میں اس کو پڑھنا چاہیے آپ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کتاب ہے اس کے آخری صفوں میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ یہ پیر صاحبان کے لئے بھی لکھا اس نے پیر صاحب کا خاص ہائلائٹ کیا ہے کہ پیر اور مرید دونوں میں انبساط جبکہ نہ ہو ایسا میل ملاپ نہیں ہے جیسا کہ ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتے یا پتہ ہے کہ یہ مرید دلیر ہے سخی ہے اور یہ دیتا ہے اور اس سے لینے میں کوئی عزت بھی نہیں جاتی اور اس کو برا بھی نہیں لگتا ہے اس کے قرائن ہوں ایسا مرید سے اگر پیر صاحب نے مانگ لیا تو وہ حرج نہیں ہے لیکن ایسا مرید کے جس سے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں اور اس سے مانگ لیا کہ ذرا سو روپے کی ضرورت ہے بیٹے دے دا اب وہ پیر کو منع تو کر نہیں سکتا مروبت یا مروبت آجا ہے بیکاری کو منع کر دیتا ادمی ماہ کرو بابا پیر صاحب کو نہیں بولے گا تو یہ پیر صاحب کا مانگنا اس بیکاری سے زیادہ خطرناک ہے اب اگر یہ با حالت ناگواری پیر صاحب کو دے دیتا ہے کہ پیر کو منع نہیں کر سکتا ہے دینا پڑے گا اب اپنے ٹھیک ہے نکلے تھے امی بیمار تھی دہی لینے کے لئے پیٹ میں درد تھا اس کے بلا زیرہ ڈال کے کھاؤں گی بیٹے لیا ٹھئی سو روپے پیر صاحب مانگ رہے ہیں اب اس نے با حالت ناگواری سو روپے دے دی یہ سو روپے جو نہیں پیر صاحب کے حق میں حرام اور ایسا حرام جسے ڈاکو نے چھینہ ہو غصب چھینہ ہو امار یہ پیر صاحب کے لئے حلال نہیں ہے اور پیر صاحب پر یہ فرض ہے کہ توبہ کرے اور یہ رقم اسی مرید کو لوٹا دے واپس نہیں رکھتے بلکہ اگر یہ مرید فوت ہو گیا اس کے اس کی اولاد کو دے وارث ہو گیا اس کے وارث ہو گیا وارث بھی نہ رہے یا وہ گائب ہو گیا بلکل ہتا پتا نہیں کہاں ہے یہ سو روپے جو اس نے لیے اس طرح کے یہ کسی فقیر شرعی کو خیرات پڑے دے بلکل چھینے پہ مال کی طرح ڈاکو کی طرح ویسا پیر بھی گویا ان مانوں کا ڈاکو ہوا وہ مرید جو پیر صاحب کے چادر یا وہ بحالت ناغواری لے کر چلا گیا وہ بھی ڈاکو ہوا ابھی جیسے دیکھنے آ کر چادر دے دو تمہیں سمجھاؤ گا ہمارے لئے دوری ہے یہ تو باول مدینہ والوں بولنا ہو گا کہ چادر مت مانگو یہ چادر کی تو میں نے خاص سرات کی دی جیسے آج بھی کہ چادر لے لیتے ہیں مانگتے ہیں عری کرتے ہیں زید کرتے ہیں مانگی تو میں نے کہا ہاں میں ابھی وہ مدینہ والا کر رہے میں نہیں دے وہ لٹھا میں نے کہا میں نے جو بولا وہ سنا کہا سنا پھر بھی چادر مانگ رہے ہو کہ میں نے نہیں دی اب میں اگر ایک کی دیوان کی اس پر ریم کھا کے دیتا ہوں وہ ایک دینا جو نہیں یہ سیمپل ہوتا ہے یہ سیمپل گیا اب یہ گئی امامہ دے دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وزبا مال مصروقہ مرامت ہو رہا ہے ہند سے ان کو فون آیا ہے اسلام بھائی نے مجھے بزرین پونی بتایا تھا کہ جب میں باب المدینہ حضیر ہوا تھا آپ کی صحبت کی برکت کی سعادت بھی ملی اس دوران آستانے سے اور آپ کے مکتب سے کچھ تبرکات یہ سوچ کر ہند کے اسلامی بھائیوں کو مدینی فیس میں دوں گا اٹھا لیے مہ سے لے لیے اور آپ کی نشت سے بکری کی خال بھی برکت کے لئے اٹھا لیے اب مدنی مذاکر میں اس موضوع پر آپ نے تربیت فرمائی میں پریشان ہوں جب کیا کروں معافی اور تلافی کی کوئی صورت ارشاد فرما دے اب دیکھو پورے بکرے کی خال اب کب کی بات ہوگی میں نے کتنی دھونڈی ہوگی جن لے جا بھوت لے جا گئی کا ہے پورے بکری کی خال کسی دیا اب وہ بکری خال کسی کتنی قیمتی ہوتی ہے کیا کیا مطلب یعنے کہ لے گئے ہوں گے میرا ابھی ایک لوٹا چور بھی ہاتھ میں آیا ہے لوٹا میرا یہ پتہ ہے یہ لیاز کا لوٹا ہے حریض کو پوچھا ہوگا رکھ لو حریض سے مدر رکھ لو حریض بھی گناہ گار ہوا دیا اب اور رکھنے والا شاید یوں بچ جائے تو بچ جائے کیوں سکتا ہے حریض کو حریضوں کو اجازت ہوگی جس کو جو چھائیں نواز دیں بابا کا اٹھا کے دے دو میں سوچتے ہی نہیں ہیں اپنے پلے دو حریض دیتا دو باتا چلتا اب آپ کے لئے ترکو معاف کیا ہوئے ہیں دیکھو معاف کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا جو چاہو لے جاؤ یہ تو کہیں کبھی بھی جیزے دیں میں نے اپنا کردہ معاف کر دیا اپنے حقوق معاف کیے ٹھیک ہے لیکن جو اس طرح چھپ کر لے جائے گا تو وہ مجرم تو ہوا نہیں اللہ لے جائے تو پھر پتا چلے گا کہ میرے معاف کرنے کا معنی کیا ہے آپ میرے گھر پہ آکر بیٹھ جائیں کہ چاہبی دیتے ہو دیتے ہو اور بنوا لوں گا آپ جاؤ آپ نے معاف کیا ہوا ہے گھر پہ قبضہ آکر لے یہ مرادے کیا اس لئے پیر کو بھی اعتیاد کرنی چاہیے دوست کو بھی اعتیاد کرنی چاہیے مجھے تو حدیث پاک کا وہ مدنی پھول ہر مدنی پھول حدیث پاک کا تو جنتی پھول ہے تو جیسے حدیث پاک میں یہ نظمون ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ خلا جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ سمجھے کہ یہ بھلے رات دن ہم پر خرج کر رہا ہے ایک بات ہے میں مایوس ہو جائے اور کب اس کی گھوم جائے اللہ ہم کو دیتا رہا ہے آدمی متوینے کے بس بچ کر رہا ہے مجھے ایک حصہ بھائی کا پتا چلا اپنے حصہ بھائی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ مدینہ شریف گئے تھے عمرے پر اب وہ جیسے کہ پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے اب وہ خاندان کے بھی بعض افراد ساتھتے تھے ایک دوسرے پر کہے چلو اس کے پاسوں کے ان کے پاس سب کے پاس ایک دوسرے پر ختم ہو گئے ایک دن یہ بھوکے رہے بتایا نہیں دوسروں کو اپنے حصہ بھائیوں کی بات ہے امامی والے کی بات ہے یہ بتایا نہیں کسی ہو اس نے اور ساتھوں کو نہیں بتایا ایک دن فاقع کیا پھر وہ ہوا یوں کہ اس نے جس حصہ بھائی نے مجھے بتایا اس نے بھولا کہ میں بارگاہ رسالت میں حضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پندرہ سو ریال چاہیے پندرہ سو ریال چاہیے ہتم ہو گیا ہوں خانہ بھی نبی تو یہ پھر بھولا آ گیا میں تو گھر پہ گیا اور کچھ گھنٹوں کے بعد یہ ہوا کہ کوئی دوست آ گیا اس کا جان پہچانتی اس دوت سے لیکن احسان نہیں تھا کہ مطلب یوں یوں کر دے اس نے پانچ سو ریال اس کو دیئے اب اس نے مانگے تھے بارگاہ رسالت سے پندرہ سو اس نے دیئے پانچ سو اچھا اس نے پانچ سو لے جیب کہ جو گیا نا وہ ایک طرح کی کوئی شخصیت تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیشا ہے کہ لوگ بعض اوقات ایسوں کو تحائف دیتے پانچ سو دیئے پھر اس کو کیا سجی پھر جیب میں اہا پانچ سو لے لوں ابھی بھی سوال پورا نہیں ہوا تھا پھر اس نے جیب میں حضرت ہے پھر یہ بھی دے لیں پانچ سو پھر دیئے تو یہ پندرہ سو ریال کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سوال پورا کر دیا اچھا اب جس دوست نے دیا اس کو نہ اس کو اس کے فاقے کا پتہ نہ اس نے کوئی اشارہ کیا کہ مجھے بیسوں کی ضرورت ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے دے سے ہی دو لگی ہے کسی کا احسان جوں اٹھائیں کسی کو حالات جوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی دو گے تم ہی دو گے تمہارے دے سے ہی لہ لگی ہے تو پھر یوں غیب سے اصلاح ہو جاتا مگر ہماری نظر جو ہے نا اس کی جیپ پر ہے اس کی جیپ پر ہے اس کی جیپ پر ہے سب سے سب سے بھمبت کہا ہے دیکھو یہاں نہیں ہے بے آقا کی محبت تو دل میں ہے نا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے دے سے ہی لہ لگی ہے یہ سب تمہارا قرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے سلو علیہ الحبیب بس خوددار بن جا خوددار یعنی بندہ مکہ رہ جائے مگر اظہار نہ کرے کہ مجھے تو مزہ آ جائے پھر کرم کی جو بارش ہوں گی انشاءال اور یہ نہیں کہ مدینہ جائیں گے تو ہی سرکار سنیں گے احسانی ہے بلکہ گردابِ بلا میں فس کے کوئی قیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطانِ مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تو یوں مطلب یہ ہے ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات ہیں اس لئے کوئی کھا رہا ہے اس کے ہاتھ بڑا ناچنے یہ رسکی رسک ہے کیونکہ اس کی کیفیت کل کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں یہ مرید روز مطلب جب مانگو دیتا ہے تب بھی پیر کو چاہیے کہ حتیات ہی کرے کہ پتہ نہیں آج کس موڑ میں وہ گھر میں لڑکے آیا ہو یا کوئی اس کا نقصان ہو گیا ہو جیب کٹ گئی ہو یا کوئی کاروباری نقصان ٹینشن آ گیا ہو کردہ لے گے بیٹھ گیا ہو اس کے گیا ہو موڑ خراب ہو پیر صاحب کو لگ بیٹے یادہ بوتن لیا آپ کو مرید بولے گا یہ پیر صاحب اپنے کو چلے نہیں یا آپ دیو لاو لاو اس کا دل خراب ہو گیا وہ تو گیا نہ مرید بھی تو گیا نہ اس کی بھی تو ترکیب آؤٹ ہوئی اچھا وقت رہ گیا وہ جو اس نے ہندوالے نے اس کو میں نے معاف کیا سلام بھی بول دیں ایک تکیہ بھی بڑا مد ہوا اس نے بھی دکھا ہے میرے کو یہ تکیہ میں نے کتنے سال ہو گئے اور فلا سے لیا میرے میں تو یہ سمجھتے ہیں باپا کھمال ہے یہ باہر شریعت دے دو فتح عرضیات دے دو بلکہ مجھے تو یہ شک لگتا گئی بطور رشوت تو نہیں گیا یہ بات میں سوچا میں نے اب جیسے کوئی روپدار شخصیت ہے جس کا بندہ ٹال نہیں سکتا یار یہ تکیہ میں روزے دو اب یہ پتہ ہے کہ میں اگر اس کو نہیں دوں گا عمران مانگ رہے نہیں دوں گا تو دھاو دے سامی میں میرے لئے مشکل ہو جائے گا رہنا یہ آپ سوچا کہ وہ شخصیت اسی ہے وہ عمران سے مانگے تو عمران مانا نہیں کر سکتے ایک مبالغہ سے اتنا واقعی سوچ پڑ جائے کہ میں اس کو کیسے مانا کروں گا حالانکہ وہ بھلے اس نے محبت میں حقیدت میں مانگا لیکن اس کا امپریشن لیسا ہے کوئی دینا پڑے اب یہ کہ شرس ہے بچینے کے لئے دیا ہو تو یہ نقصان پہنچائے گا حالانکہ وہ میرا حسنے دن ہے کہ وہ نقصان نہ پہنچاتا لیکن گروب ہوتا ہے نا آدمی پھر اس نے تو مجھے پیش کر دیا تکیا بگر وہ فریشیپ اتنی ہے کہ بھلے یہ لوگ کب جا کر لو آپ نے میرے کو دے تو تو فریشیپ ہے تو یہ اس دن کے مدنی مذاکرے سے آنکھیں کھلی ہیں الحمدللہ گناہوں سے بچت کا ایک سامان ایک باب کھولا ہے تو بہت سارے گناہ یاد آتے ہوں گے بہت سنگو کہ یوں بھی کیا تھا یوں بھی کیا تھا معافی مانگنے کے لئے زبان نہیں اٹھتے بلکہ معافی مانگنا بھی بعض صورتوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا پیش کرے گے مجھ سے تاوان لو اب ایک چیز پاچ سو رویے گے آپ نے رکھ لی کسی کی اب بولو معاف کر دو اب وہ پتہ نہیں خوشدلی سے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا تو اس کو یہی بولنا جائے گیار یہ کتنے کا تھا میرے سے رقم لے لو پھر بھلے اگلا معاف کر دے اوفر تو کرے خالی معاف کر دو تو کیا ہے میں نے اتنا اتنا کھانا کھایا آپ کا وہ ہزاروں تک مہنچ جائے گا تو معاف کر دو تو کر لہی پڑے گا پہلا اگر یوں اوفر گئے لنگر پیسے لے لو نہیں نیار پیسے لے لو پھر یہ میں نے من میں یہ بولا ہاں مت بولنا یہ دل سے ملتا بولے پیسے لے لو اب اگلا بولتا ہے کوئی بات نہیں معاف کیا تو یہ مدینہ مدینہ میں خالی معافی مانگنے سے اور سکتا ہے اس کے دل میں رہ جائے پیسے ہی دو اوفر نہیں کی اتنا کھا گیا ادھاکار بھی نہیں لی اب بولتا ہے ماف کر دو صلو علی العبیب صلو اللہ علیہ وسلم سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردہ دلوں کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے مردہ دلوں کو دینجلا